وہ بہلا میں ذہنہ قیدتی رہی ہے بے گورو بے کپن ہے زہرہ کا نور ہے یا حسینؑ سلوات بر محمد و آل محمد آج شہید ہونے والے شہدہ کیلئے اور تمام شہدہ ملت جعفریہ کیلئے رحم اللہ من قرآ الفاتح سلوات بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ الا علیج العظیم حسمنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والذی ارسلہو بالہدہ و دین الحق لی اظہرہو علی الدین کلی سیدنا و نبینا و شفیعی ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیتہ طیبین طاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائیہم و منکر فضائلہم و غاص بحقوقہم من الاجل الى قیام یوم الدین دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اللہ حمد کلی ولی کال حجت ابن الحسن سلاماتکہ علیہ و علیہ و علی بائے فی حادہ الساہ و پی کل ساہہ و لیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتہ تسکنہو ارضکا توعا و تمتعہو فی ہا تبیلہ صلوات برمہ اما بعد فقد قول اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی جہ سلطانہ صلوات پر محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد مل کر بہواز بلندرود بیدے محمد و آلی محمد مجلس کے آغاز میں سلام پیش کرتے ہیں ان جانساروں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ سید شہدہ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور کسی سے ہم سب جانتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے اللہم صل على محمد وعلى محمد جسلہ جاری رہنے والا ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے لئے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے کہ جو مجلس حسین میں آ رہا ہے ان حالات میں آ رہا ہے رات کے اس وقت میں آ رہا ہے وہ آمادہ ہے اس بات کے لئے قرآن کریم کی آیت سورہ موارک بقرہ کی اس کی تعویل صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل على محمد مولا نے بیان فرمائی ظہور امام زمانہ کے بارے میں آیت بڑی مشہور ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے چھٹے امام نے اشارت فرمایا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اس آیت کی تعویل بیان فرمائی ایک ہے تفسیر اور قرآن کی ایک ہے تعویل فرق کیا ہے دونوں میں تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں انہیں واضح کیا جائے تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو ایک خاص واقعے کی جانب اس پیرائے میں بیان کیا جائے جو سوائے امام معصوم کے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کی تعویل کر سکے تفسیر تو امام کی روشنی میں بہت سے افراد نے کی ہے لیکن تعویل کا حق امام معصوم کو حاصل ہے تو فرمایا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَهْدِي کہ مہدی کے ظہور سے قبل امام فرما رہے ہیں تم آزمائے جاؤ گے امتحان ہوگا اور آزمائے جاؤ گے مِنَ الْخَوْف خوف کا امتحان ہوگا آپ سے بڑھ کر خوف کا امتحان کون سمجھ سکتا ہے خوف کی فضاء ہے وَلْجُوع بھوک کا امتحان ہوگا کہ اشیاء کو اتنا مہنگا کر دیا جائے گا کہ ایک غریب وہ اپنا پیٹنا پال سکے بھوک کا امتحان ہوگا اس کا اور آخری زمانے میں جو حالات روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ حلال کا ایک درہم کمانا مشکل ہوگا اور حرام کے سو درہم کمانا آسان ہوں گے یہ بھوک کا امتحان مال کی کمی ہو جائے گی اور امام نے کہا کہ جان کا امتحان ہوگا جو آیت میں آیا ہے کہا زہور امام زمانہ سے پہلے اتنی کسرت کے ساتھ اموات ہوں گی کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی جانور کی طرح زباہ کر دیا جائے گا اور اس کے پاس سے گزرنے والا اسے مڑ کر دیکھے گا نہیں کہ میرے برابر میں کون مارا گیا کسرت کے ساتھ یہ ہوگا لہذا مجور آپ کو اس کے لئے تیار رہنا ہے حتی روایت میں آیا ہے کہ اگر تم کسی بل میں جا کر چھپو گے تو اس بل سے نکال کر تمہیں مارا جائے گا ہاں کیا کہنے اس موت کے کہ جو فرشِ عزائِ حسین پر آ جائے موت تو ویسے ہی آنی ہے لیکن زہور امام زمانہ سے قبل نامِ حسین ابنے علی کے ساتھ موت آ جائے بہت خوب کہا کسی نے کہ جو حسین کے نام پر مرتا ہے کہ ذکرِ شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں آج مجلس میں ون ہے سلسلہ یہ مومنین شہید ہوگا ذکرِ شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں اللہ اللہ یہ پردیس ہے اس پردیس سے وہ گھر جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں اور ہم تو حسینی ہیں شغلوں سے گزر جاتے ہیں جو یزیدی ہیں نامِ حیدر ہی سے جل جاتے ہیں ہم تو حسینی ہیں شغلوں سے گزر جاتے ہیں نامِ حسینِ اپنی علی نے ہمیں سکھلایا ہے دشمن آپ کے اجتماع سے خوف زدہ ہے اور جو یزیدی ہیں نامِ حیدر ہی سے جل جاتے ہیں آجا یہ جو اجتماع ہے بساوقات اللہ ایک فرد میں وہ طاقت پیدا نہیں کرتا جو اجتماع کے صدقے میں دشمن پر روب بٹھا دیتا ہے دیکھیں مجھ حقیر کی مجھ گناہگار کی حیثیت کیا ہے کہ میں دشمن کے سامنے جاؤں تو اس پر کوئی روب ہو سکے کوئی حیبد تاری ہو سکے جبکہ فرد واحد بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا روب اور تمہاری حیبد دشمنوں کی دلوں میں بٹھا دے گا لیکن ظاہر ہے کہ گناہگار بندے ہیں تو فرد کی حیبد تو نہیں بیٹھ پاتی لیکن حسین کے فرش عزا کا صدقہ ہے کہ اجتماع کی حیبد بیٹھ جاتی ہے بلکل وہ مثال حج کے موقع پہ تشریف لے جائیے اوپر خانے کعبہ کا تواف دیکھئے ایک حیبد محسوس ہوتی ہے لاکھوں کا اجتماع تواف کر رہا ہوتا ہے اگر فرد فرد سے جا کر ملیئے اس وقت حیبد ہوتی ہے نہیں ایک اکیلے فرد میں وہ حیبد نہیں ہوتی کہ جو اجتماع میں ہو جاتی ہے ہم سب گناہگار ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جب فرش عزا حسین پر آتے ہیں تو عزاداروں کی حیبد اللہ یزیدیوں کے دلوں میں بٹھا دیتا لہذا اس اجتماع میں کبھی کمی نہ آنے پاتے واللہ الحمدللہ مومنین موجود ہیں خدا انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اور جہاں جہاں حسین ابن علی کا نام لے کر لوگ گھروں سے باہر نکلیں انہیں اس اندازت سے سلامت رکھے کہ جب ان کی موت آئے تو یا شہادت کی موت عطا ہو یا ویسی موت عطا ہو کہ کم از کم علی ابن ابی طالب اس شخص کو لینے کے لئے پہنچ جائے کیا یہ حدیث میں نہیں آیا چھپن سے زیادہ حدیث فپٹی سکس حدیثیں موجود ہیں کہ علی ابن ابی طالب لینے کے لئے تشریف لاتے ہیں حسین جب علی کی محبت میں کوئی مرتا ہے اس حدیث کے ریفرنس برادان احل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے رسول اللہ تشریف فرما ہے یہ چھٹے امام حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ موجود ہے ایک جنازہ لائے گیا رسول اللہ نے کہا اس جنازے کو روکو علی کو بلایا کہا اے علی تم اسے جانتے ہوں کہ یا رسول اللہ اس کا نام ریاح ہے اور یہ آل نجار سے ہے میں جانتا ہوں اسے کہا اے علی یہ کون تھا کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب مجھے دیکھتا تھا تو عدب اور توازع کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تجھ سے محبت کے صدقے میں واللہ خدا کی قسم شیعہ سبعون الف ملک اس وقت جو اس کا جنازہ جا رہا ہے یہ انسانوں کو نہ دیکھو اللہ نے ستر ہزار ملائکہ کو اس کے جنازے پر نازل کیا محبت کے جنازے میں ستر ہزار ملائکہ شریک ہیں کہ جو اس کے لئے استغفار کر رہے ہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں شہید کے لئے جو مقام ہے حدیث میں آیا ہے جب انسان شہادت کی منزل پر فائض ہوتا ہے لے شہید سبع خسالن سات خسلتیں سات فضیلتیں جو اللہ عطا کرتا ہے من اللہ اللہ کی جانب سے شہید کو عطا ہوتی ہیں اس میں سے پہلا کیا ہے اول قط اول قطرت دمین پہلا خون کا قطرہ مغفور لہو کل زمبن پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حدیث کا جملہ یہ ہے رسول اللہ سے روایت ہے کہ سات خسلتیں عطا ہوتی ہیں پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے وہاں پر تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے کہتا ہے ہائی سما شئتہ جنت میں جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا تیری مرضی ہے یکسی کس وطل جنہ جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے اور سب سے آخری یہ جو سب سے آخری ہے آقی قسم عجیب ہے کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے کیا مطلب اللہ کے چہرے کو شہید دیکھ اللہ کا چہرہ ہے خدا لا مکان ہے اس کا نہ کوئی مکان ہے اس کا کوئی جسم ہے تو اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے یعنی کیا مطلب امام زمانہ علیہ السلام میرا موضوع ہے دعا نطبہ اٹھا کر دیکھئے گا دعا نطبہ میں امام کو کیسے پکارتا ہے این وجہ اللہ اللہذی یتوجہ علیہ الاولیاء امام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے مشتاق ہیں حجتِ خدا ہے اللہ کا چہرہ اس زمین پر اللہ کا چہرہ ہے کون حجتِ خدا یعنی جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو کس کی زیارت کرتا ہے اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے یعنی کیا مطلب اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر لیتا ہے اس لئے کہ مولا امام زمانہ وجہ اللہ ہے امیر المومنین کو دیکھ لیتا ہے شہید کے لئے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے علی 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 مجھد تک ہے علی اللہ علی 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 اور جب ملائکہ کسی کے جنازے میں آتے ہوں گے تو اس جنازے میں کیا کہتے ہوں گے ہم اور آپ کو کیا سکھلائے گیا ہے کہ جب مردے کے جنازے میں جاؤ تو کیا پڑھو پانچ تکبیر ہے نا آخری تکبیر میں کیا ہے اس دعا میں ہے کہ اللہ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اللَّا خَيْرًا پرودگار میں مرنے والے کے بارے میں خیر اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا میں کسی کے جنازے پر کہوں کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا یہ اور بات ہے محبِ علی کے جنازے میں ملائکہ نازل ہو کر کہیں پرودگار ہم اس کے بارے میں خیر کے سوارے کچھ نہیں جانتے اور پھر دعا فرما دیں وہ دعا جو ہم اور آپ کو سکھ لائی گئی ہے اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسان پرودگار اگر مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں اگر مرنے والا گناہگار تھا اس کے گناہوں کو معاف کرتے جس کے جنازے پر ملائکہ یہ دعا کر کے چلے جائیں اور یہ دعا وہ خاص دعا ہے جو رسول اللہ نے آپ کو سکھ لائی ہے آپ کو کیوں کہا اس لئے کہ مؤمن کا جنازہ ہوتا ہے پانچ تکبیروں کے ساتھ زمانہ رسول اللہ میں جب کوئی منافق آ کر بیٹھ جاتا تھا بس میں رسول میں تو رسول اسے اٹھایا نہیں کرتے تھے اس کی پردہ پوشی کرتے تھے تو اصحاب کو پتا کیسے چلے کہ کون منافق آ کے بیٹھا کون مومن آ کے بیٹھا اس کا ایک طریقہ تھا روایت میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا تھا تو رسول اللہ اصحاب دیکھا کرتے تھے رسول اللہ جس کے جنازے پر چار تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا دیں وہ منافق ہوتا تھا جس کے جنازے پر پانچ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا دیں وہ مومن ہوتا تھا لہذا جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کیوں ہیں تو امام نے کہا کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور اللہ نے ہر عقیدے کے ساتھ ایک ایک تکبیر کو رکھا ہے اور پھر امام نے فرمایا کہ جنہوں نے ولایت علی کو چھوڑ دیا انہوں نے اس نماز کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا سلوات بر محمد و آل محمد سندہ مردہ یا آلی یا آلی یا آلی تو جناب آلی وہ جو پانچ فی تکبیر ہے آیت اللہ العظمہ خوئی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو ہم مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہم انہا لا نعلم منہو اللہ خیرا پرودگار ہمیں نہیں مالکہ ہم مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں تو بہت سے مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جن کے بارے بہت کچھ ہیں بہت سے بغض ہوتا ہے کہ جو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مردے پر نکال رہے ہوتے ہیں تاری دشمنی آ کر جنازے پہ نکلتی ہیں جنازہ رکھا وہاں کوئی آنی رہا پڑھنے کے لئے کیوں انہوں نے ہمارے ماموں کے ساتھ یہ کیا تھا لہذا بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں مثلا جھوٹ بولتا تھا خدا نہ خاص تھا مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا کہ اس کے جنازے پر کہہ سکتے ہیں پرودگار اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں آیت اللہ العظمہ خوئی نہ کہہ سکتے ہیں مرجے تقلید ہیں کوئی عام زاکر خطیب تو نہیں جس نے اپنے جوش خطاوت میں کہہ دیا ہو کہہ سکتے ہیں کہ خبلہ کیا جھوٹ کہیں کسی کے جنازے پر کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں کہہ نہیں یہاں تم خیر سے سمجھے کیا ہو نماز خیر ہے روزہ خیر ہے حج خیر ہے زکاة اور خمس خیر ہے لیکن یہاں جنازے میں جسے خیر کہہ رہے ہو وہ خیر فروع دین نہیں ہے یہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے تم جنازے میں تم جنازے میں اس کے عامال کی گواہی نہیں دیتے اس کے عقیدے کی گواہی دیتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ مرنے والا خیر پر مرا تھا یہ اس کے عقیدے کی گواہی ہے لہذا عزیزہ نے گراہ میں بس بات کو جہاں سے شروع کیا تھا کہ سید الشہدہ کی عزاداری میں یہ مسائب ہیں جو ہم افتخار کے ساتھ اسے جھیلتے رہیں گے اور یہی سے ہمیں اس سرخ ماضی سے سب مستقبل تک پہنچنا ہے پہلی مجلس امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک پہنچنا ہے اسی سفر کے ذریعے سے اسی طرح سے پہنچیں گے اچھا کامیاب کون ہے کربلا والوں میں کامیاب کون تھا جو کربلا والوں میں کامیاب تھا وہی ظہور امام زمانہ کے وقت کامیاب ہوگا دونوں کی صفات مشترک ہیں کربلا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ تھا جو اپنے امام کا جتنا زیادہ وفادار تھا یہ صفت ہے کربلا والوں کی صفت ہے آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھئے کربلا آشور کا دن خدا کی قسم عجیب دن ہے جس دن فوج حسینی فوج یزیدی کتنے ہی کیسز ایسے ہیں بھائی بھائی کے مقابلے میں دو سگے بھائی ایک حسین کے لشکر میں ہے ایک یزید کے لشکر میں ہے ام اپنے غرازہ اور عبداللہ اپنے غرازہ دو بھائی ہیں امر اپنے غرازہ سید شہدہ کے لشکر میں ہے اس کا بھائی یزید کے لشکر میں کتنے ہی ایسے عجیب سینیریوز ہیں واقع اشور کے دن استاد اور شاگد مقابلے پر ہیں دوست اور دوست مقابلے پر ہیں حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جب جہاد کرنے کے لئے پہنچے تو ایک شخص نظر آیا حبیب نے اسے غور سے دیکھا کہا کہ یہ تو ہمارے محلے کا شخص لگتا ہے اسے سوال کیا کہ تو تو میرا دوست تھا میرے محلے میں تو یہ یزید کے لشکر میں کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا تم حسین کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں کیا تو نے نہیں سنا کہ حسین ابن علی کے لئے رسول اللہ نے شاید فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہا کہ ہاں سنا ہے لیکن اگر یزید کے لشکر میں جاؤں گا تو یزید فلا مقام کی حکومت دینے والا ہے فلا مراد دینے والا ہے اچھا دوست دوست کے مقابلے میں ہے بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے استاد شاگد کے مقابلے میں بوریر حمدانی جب لڑنے کے لئے پہنچے تو یزید کے لشکر سے ایک شخص آتا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے جس کا نام تھا معقل معقل نے آ کر بوریر کو دیکھا کہا اے بوریر تمہاری شکل جانی پہچانی لگتی ہے پھر اسے یاد آیا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ تم میرے محلے میں رہتے تھے اور میرے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے بوریر وہ ہیں جن کے بارے میں مولا نے گواہی دی ہے کہ جو تین راتوں میں پورا پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے کہا کہ ہاں بوریر نے کہا کہ میں نے تیرے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا تجھے بھی قرآن پڑھایا استاد حسین کے لشکر میں ہے شاگرد یزید کے لشکر میں ہے بوریر نے نصیت کی نہیں مانی اس نے بوریر نے کہا کہ تو نصیت نہیں مانتا تو آجا مباہلہ کر لیتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہو کہ جو جھوٹا ہو وہ پہلے واصل جہنم ہو مارا جائے اس لئے کہ جھوٹا تو جہنم ہی میں جائے گا نا بوریر نے ماقل پر حملہ کیا ماقل نے بوریر پر حملہ کیا بوریر کا پہلا وار ہوا ماقل واصل جہنم ہو گیا جیسے ہی ماقل مرتا ہے عمر سعید کی فوج سے لوگ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بوریر نے دعا کی تھی دعا قبول ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بوریر حق پر ہے حمد تو نہ کر سکے گئے یزید کی فوج چھوڑ کر حسین کی فوج میں آتے تو کربلا کا دن امام سے وفا کا دن ہے میرا بھائی ہو میری اولاد ہو میرا شاگرد ہو میرے خاندان والا ہو سب ختم امام زمانہ علیہ السلام کا صحابی کون منزکتا ہے جس میں وفا امام ہو وہ وفا امام دیکھیں امام سے کامل وفا یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا فرشِ عزا پر آ کر بیٹھنا اور فقط اپنی زندگی اور اپنی دنیا کے لئے دعا کر کے چلے جانا اس کا مطلب یہ کہ میں نے فرشِ عزا کو فقط اپنی دنیا کے لئے استعمال کر لیا یعنی اگر میں نے فرشِ عزا پر بیٹھ کر فقط یہ دعا کی کہ پروردگار تو مجھے دولت دے دے پروردگار مجھے اولاد دے دے پروردگار گھر کی سلامتی دے دے یہ دعا مانگیں ضرور مانگیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن ہم اس سے بڑھ کر مانگنا ہے فرشِ عزا پر بیٹھ کر کیا مانگنا فقط اپنی دنیا کے لئے نہیں مولانا کیا مانگیں سید شہدہ سے کہیے کہ اے مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کے در کی نوکری دے دے مجھے میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آپ کی والدہ گرامی راضی ہو جائیں مزیر جمکران میں جو لوگ جاتے ہیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس مولا کے نام اقدس پر درود بیٹے محمد رعالی محمد پر اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد رعالی محمد اور فرمائیے گا جو مزیر جمکران میں شبہ بوت جاتے ہیں انشاءاللہ خداوند مطال نصیب کرے آپ کو جانا میں مولا تشریف لاتے ہیں وہاں پر ایک شخص تھا جب شبہ بوت جمکران پہنچا مولا کو پکار رہا تھا شدت کے ساتھ مولا نے اپنا دیدار اسے کروایا اس نے کہا کہ مولا کتنے آپ کے چاہنے والے عاشق یہاں موجود ہیں جمکران میں کتنے لوگ آتے ہیں مولا آپ اپنی زیارت کیوں نہیں کرواتے ہیں امام نے کہا کہ یہ سارے میرے عاشق ہیں لیکن یہ ذرا مجھے بتلاو کہ یہ جمکران جو آئے ہیں کس لئے آئے ہیں اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں آئے ہیں مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا ساتھ لئے اسے کہا چلو میرے ساتھ ایک شخص جو سجدے میں تھا سجدے سے اس نے سر بلند کیا اس سے پوچھا اچھا اب وہ نہیں پہچان پا رہا کہ یہ مولا امام زمانہ ہے لیکن مولا جب ملاقات کرواتے ہیں تو کچھ لوگوں کو معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے لہذا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ امام زمانہ تھے ہم نے تو ان سے زندگی میں ملاقات کی ہوئی تھی ملاقات کی ہوئی تھی لیکن نہیں پہچان پائے تھے کہ یہ امام زمانہ ہے حد تک کتنے مقدس بزرگ علماء ہیں جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی نہیں پہچان پائے امام کو بات میں سمجھ میں آیا کہ یہ امام ہے بلکہ بہت دلچسپ اللہ محلی کئی مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچیں اللہ محلی کون تاریخ تشیعہ کے سب سے کم عمر مشتہد ہے نو سال کی عمر میں مشتہد بنے آج ساٹھ ستر برس ایک انسان لگاتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے کہ اللہ نے وہ سعادت عطا کی تھی کہ نو برس کی عمر میں نو برس کی عمر تو ہو گئی تھی مشتہد تو بن گئے تھے لیکن تھی نابالے بلوغت کی عمر تو زیادہ ہے نا تو بچپنا تو تھا تو اگر کوئی ایسا کام ان سے ہو جاتا کہ ان کے والد انہیں پکڑنے کے لئے آتے بلکل جیسے ہمارے گھروں میں سسٹم ہوتا ہے اب مشتہد تو بن چکے ہیں لیکن ہے بچپنا تو والد ان کے پاس آتے اور یہ والد سے بچنے کے لئے بھاگتے اور والد ان کے پیچھے بھاگتے تو جب یہ بالکل ان کے والد ان کے قریب پہنچ جاتے تو یہ تھی نابالے ان پر تو کوئی شرعی ذمہ داری نہیں تھی یہ فوراں قرآن کی وہ آیت پڑھ لیتے جسے سجدہ واجب ہوتا ہے باپ پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اب غورف ہمارے علماء کرام کا مزہ بھی اس عالم کا ہوتا ہے اس کی وہ گیفیتی تو باپ پر سجدہ واجب ہو جاتا باپ سجدے میں چلے جاتا ہے یہ آگے چلے جاتا ہے پھر باپ ان کے قریب پہنچے پھر یہ آیت پڑھنے جس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان پر واجب نہیں ہوتا تجلے کہ یہ ناوالک تھے تو علامہ ہلی کئی مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچے ایک دن مسجد سہلا سے باہر نکلے ہیں اور جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کھڑ سوار بحث شروع ہوئی آپس میں علمی مباحثہ علامہ ہلی مشتہد ہیں لیکن ہلی نے فوراں محسوس کیا کہ یہ تو کوئی وہ ہے جس کا علم مجھ سے بہت بڑھکا رہتا ہے اور حیران ہو رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی دنیا میں علم رکھنے والا ایسا موجود ہے نہیں پہچان پارے کون ہے یہاں تک کہ بات ہوتی رہی ہوتی رہی آخر میں علامہ ہلی کو کچھ شبہ ہونا شروع ہوا دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ میرے زمانے کے امام تو نہیں ہے اب پوچھے کیسے بھئے آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تو کوئی جورت کرے گا پوچھنے کی کہ مثال کتابہ نعوذب اللہ تم امام زمانہ ہو تو علامہ ہلی پوچھے کیسے تو ہلی نے کہا کہ اگر امام زمانہ ہو تو کتنا بہترین موقع ہے کہ ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دوں لہٰذا کہا کہ اگر نہیں بھی ہو امام تو کیا حرج ہے پھر کسی مومن کے قدموں میں ہی رکھا ہوگا اور اگر امام ہو تو پھر کیا ہی کہنے لہذا ہلی جا رہے ہیں گھوڑے پر اور ساتھ میں وہ شخص موجود ہے جان بوچھ کر اپنے ہاتھ سے ایک چیز گرائی علامہ ہلی نے اور اسے اٹھانے کے بھانے چھکے اور چھکے اور گویا اپنا ہاتھ مولا کے قدموں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ اس شخص نے ہاتھ پکڑ لیا ہلی کا اور کہا ہلی کیا کرنا چاہتے ہو کہا کہ اگر آپ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا اگر آپ وہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں تو آپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں کہ اہلی اس وقت تیرا ہاتھ تیرے زمانے کے امام کے ہاتھ میں وہ جو ہوتا ہے اللہ اللہ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ امام کو پہچان نہیں پاتے تھے یہی اللہ میں آؤں گا جمکران کی طرف کہ کس خلوص کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کا صحابی اور سپائی بننے کی ضرورت ہے یہی اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث کو پڑھا کہ جس میں حسین کی زیارت کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا تھا کہ جو میرے حسین کی زیارت پر آئے اسے میرے کیے ہوئے نوے حج کا ثواب اتا ہوگا میرے کیے ہوئے نوے حج کا اور کاش موقع ہوتا تو اس روایت کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اس میں جو لطافت ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنی ایک زوجہ سے کہا تھا کہ میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب ملے گا جو حسین کی زیارت پر آئے تو تڑپ کر کہا تھا کہ آپ کے کیے ہوئے حج کا ثواب ہے یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے سن لینا بھی آسان ہے رسول اللہ وہ ہیں جن کے شاگرد کا مقام یہ ہے جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے اس رسول کے کیے ہوئے حج کا ثواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے کیے ہوئے حج کا ثواب ہے کہ وہ حج جتین ایک حج نہیں میرے کیے ہوئے دو حج کا ثواب ملے گا کہ یا رسول اللہ جو حسین کی زیارت پر جائے آپ کے کیے ہوئے دو حج کا ثواب ملے گا کہ دو حج کا نہیں سلاس و حج جت تین حج کا ثواب دے دوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے تین حج کہ تین نہیں چار حج کا ثواب دے دوں گا کیا کہنا اس بغض علی کا کہ وہ خاتون کہتی چلی جا رہی تھی اور حسین کے ظاہر کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمِ کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغضِ حیدر میں کچھ لوگوں کی شکلیں ہی ایسی بن جاتی ہیں کیا کیا جاتے ہیں اللہ حسین محول کو زیادہ گرم ہو گیا ہے اس پر صحیح قیامت میں تو اس سے زیادہ گرم ہونا ہے تو قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی اب زبان پر آگیا تو تو مکمل کر لوں کہ چشمِ کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغضِ حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چار اچھ کا سواب کہ خم سو جج پانچ اچھ کا سواب کہ پانچ اچھ کا سواب چھے اچھ کا سواب چھے اچھ کا سواب سات اچھ کا سواب سات اچھ کا سواب آن اچھ کا سواب یہاں تک کے بعد پہنچی میرے کیا ہوئے نوے اچھ کا سواب بتا ہوگا بس اس کے بعد چین آ گیا ہوں نے اللہ محلی نے اس حدیث کو پڑھا یا رسول اللہ جو حسین کا ظاہر ہو اسے نوے اچھ کا سواب یا اللہ یہ حدیث نہیں معلوم صحیح ہے ضعیف ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ پوچھوں گا سہلا جاتے ہیں مسجد سہلا چالیس شبے بد جو مسجد سہلا پہنچتا ہے اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے سہلا پہنچے چالیس بد تک عبادت کرتے رہے چالیس میں بد عبادت کر کے باہر نکلے تشریف لے جا رہے ہیں کربلا کی جانب کہ ایک شخص سامنے سے نمدارو ہے اے ہلی تمہیں دیکھ رہا ہوں چالیس بد سے یہاں آتے ہو نہیں پہچان پائے کیوں آتے ہو کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے پوچھنے کے لئے آتا ہوں اپنے مولا سے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ لو شاید میں تمہاری مدد کر دوں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے کیوئے نوی حج کا سواب ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ کیسے کہہ دی آپ نے صحیح ہے علامہ ہلیہ نہیں معلوم نا کون ہے کہ آپ نے کیسے کہا صحیح ہے کہ اہلی یہ بتاؤ کہ ایک بادشاہ ہو جو شکار پر جائے اور شکار کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے جدہ ہو جائے یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئے کہ وہ بادشاہ اتنا تنہا رہ جائے کہ اسے کوئی پانی پلانے والا نہ ہو اسے کوئی کھانا دینے والا نہ ہو اور اتنا بھوک اور پیاس کے عالم میں اس منزل تک پہنچ جائے کہ کوئی آپ مر جائے اس موقع پر ایک بڑیہ اسے نظر آئے بڑیہ اسے لے کر آئے اپنے خیمے میں اس بادشاہ کی خدمت کرے یہ کون وہ شک سنا رہا ہے اسے پانی پلائے اسے کھانا کھلائے جب بادشاہ میں کچھ جان میں جان آ جائے تو بادشاہ نے دیکھا اس بڑیہ کو کہا کہ یہ میں کہاں ہوں کہ حضور شاید آپ کے سپائی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب آپ تنہا ہیں اور جب بادشاہ کا جو مزاج تھا اس سوائے اسے گوشت کے کسی اور چیز میں ظاہرہ کے لطف نہیں آیا اس کی عادت تھی گوشت کھانے کی جب کھانے کا وقت ہوا تو جو بڑیہ نے سادھا کھانا دیا اسے پسند نہیں آیا کہا کہ گوشت اگر ہو تو وہ بنا لیں تو اس بڑیہ نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے اس بکری کا دودھ دھو کر اسے بیشتیوں اور اسے گزارہ کرتیوں اگر آپ کہیں تو پھر ٹھیک اسے زباہ کر دوں اور بادشاہ کہے کہ ہاں دل ہو رہا ہے اور بڑیہ نے اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ میرا گزارہ کیسے ہوگا اس بادشاہ کے کہنے پر یہ کام کیا کہ بکری کو زباہ کیا اس بکری کا گوشت اسے کھلا دیا بادشاہ کچھ دنوں تک گوشت کھاتا رہا مطمئن ہو گیا یہاں تک کہ بادشاہ کے سپاہی اسے لینے کے لئے پہنچ گئے جب سپاہی پہنچ گئے تو بادشاہ نے ایک تحریز بڑیہ کو لکھ کر دی اور لکھ کر یہ دیا کہ تو نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی اگر کبھی تجھ پر مشکل وقت آ جائے تو میرے پاس آنا میرے دربار میں تیری مدد کروں گا اور اے ہلی کچھ دن گزریں کہ بڑیہ مشکل حالات میں آ جائے اس کے پاس کچھ تھا نہیں تو اس تحریر کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ حضور میں نے آپ کی خدمت کی تھی یہ تحریر آپ کو یاد ہوگی کہاں مجھے یاد ہے کہ حضور مجھے اس کا صلح دے دی دی تو اے ہلی یہ بتاؤ کہ اس بڑیہ نے ایک بکری اس بادشاہ کو دی تھی ہل جزاول احسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کچھ اور ہو سکتا ہے اے ہلی یہ بتاؤ کہ وہ بادشاہ ایک بکری اسے واپس لوٹا دے تو احسان کا بدلہ آتا ہو جائے گا تو ہلی نے کہا کہ نہیں اس نے ایک بکری دی تھی وہ تو اس کے حساب سے تھا بادشاہ اگر ایک بکری دے تو حق ادا نہیں ہوگا اچھا بادشاہ اگر ایک کے بجائے دس دے دے تو حق عطا ہو جائے گا کہا نہیں کہا اگر بادشاہ ایک کے بجائے سو دے دے اس بڑیہ کا احسان عطا ہو جائے گا کہا نہیں اس لیے کہ وہ تو بادشاہ مر رہا تھا اس کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا اس بڑیہ نے تو کہا پھر بادشاہ حق کیسے عطا کرے کہ حق تو ایک ہی صورت میں عطا ہوگا جو کچھ بڑیہ کے پاس تھا وہ سب اس نے بادشاہ کو دے دیا اب جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے وہ سب کچھ بڑھیا کو عطا کر دیا کہا کس طرح عدا ہوگا علامہ ہلی نے جیسے یہ جملہ کہا تو اس شخص نے سوال کیا کہ اے ہلی یہ بتلا آشور کے دن بچا کیا تھا جو میرے جت نے خدا کو دیا نہ ہو اللہ اکبر روایت کون سی تھی دوایت یہ تھی کہ نوے حج کا سواب حسین کے ظاہر کے لئے یہ اتنا زیادہ سواب کیوں ہیں حسین کی ازادار کے لئے کہ ازادار کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے اور پروردگار کا وعدہ ہے چاہے اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا سمندر کے قطروں کے برابر ہوں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے یہ کیوں ہے سواب کہا اے ہلی کچھ بچا تھا آشور کے دن جو میرے جت نے دیا نہ ہو سب کچھ دے دیا جب حسین نے سب کچھ دے دیا حق اس وقت عطا ہوگا کہ جب اللہ بھی حسین کو اپنا سب کچھ عطا کر دے اب خدا کی رضا حسین کے لئے خدا کی جنت حسین کے لئے خدا کا روز قیامت حسین کے لئے پولے سرات سے گزرنا حسین کی مرضی سے جنت میں داخل ہونا حسین کی مرضی سے لہذا جتنا سواب ہو وہ کم ہے اور ہمارے ہمارے ہیں لیکن آئیے فرش اعضاء پر خلوص کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں مجلسہ زیادہ نہیں پڑنا چاہتا میں اور آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو فرش اعضاء پر آئے ہیں خلوص کے ساتھ آئے ہیں لیکن چونکہ علم کی کمی ہے نا معرفت کی کمی ہے فقط دنیا مانگ کر یہاں سے اٹھ جاتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا صحابی کون ہوتا ہے امام نے کہا مسجر جمکران میں اسے پوچھو یہ کیوں آیا ہے اس نے کہا کہ میری جوب چھوٹ گئی ہے میں مولا سے جوب مانگنے کے لئے آیا ہوں اس کے بعد مولا اسے لے کر آگے بڑھے ایک اور شخص کو اٹھایا کہا تم کیوں آئے ہو کہا کہ میں بے اولاد ہوں میں اولاد مانگنے کے لئے آیا ہوں آگے بڑھے تم کیوں آئے ہو کہ گھر میں جھگڑے بہت ہیں مولا سے دعا کرنے کے لئے آئے ہوں گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں اچھا بس اسی لئے آئے ہو کہا بس مولا یہ دعا قبول کر لیں یہاں تک کہ ایک بہت مومن شخص چہرے پر نور کے آثار تھے اس سے سوال کیا کہ تم کیوں آئے ہو کہ جمکران میں آیا ہوں سوائے اس کے کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے کہ میرے امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ یہ ہے میرا سب سے سچا چانے والا فرشیزہ پر اولاد بھی مانگیے رزق بھی مانگیے گھر کی سلامتی بھی مانگیے ترقی بھی اپنی مانگیے سب کچھ یہاں سے آتا ہوگا لیکن سب سے بڑھ کر حسین سے وفا کو مانگیے گا یہاں سے میں حسینی بننے کے لئے یہاں آیا ہوں میں امام زمانہ کا چانے والا ان کا عشق بننے کے لئے یہاں آیا ہوں امام زمانہ علیہ السلام مدد فرمائیں گے مولا کا عشق بننے کے لئے کیا ضروری ہے کل میں نے جملہ عرض کیا تھا فضائل کے پہلو میں آج وہی اخلاقیات کے پہلو میں جو جتنا رجس ہوگا وہ اتنا امام زمانہ سے دور ہوگا کیا مجھے اور آپ کی زندگی میں رجس نہیں ہے اس رجس کو اپنے آپ سے دور کر لی جائے گا حسین ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ امام زمانہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کون مومن ایسا ہوگا حسین جو مومن گھر پہ مجلس اعزاب برپا کرتا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولا امام زمانہ میرے گھر میں تشریف لے ہم سب بلانا چاہتے ہیں نا مولا کو آپ اپنے گھر میں مولا کو بلانا چاہتے ہیں ساتھ میں امام جب قید خانے میں ہیں وہ شدید قید چودہ برس کی کہ پاؤں پھیلا نہیں سکتے مولا بلند ہو نہیں سکتے مولا خدا کی قسم ایک دن گزار کر ذرا امتحان کی جائے گا کبھی اس بات پر ایک دن بھی زیادہ کہہ رہا ہوں جنہیں سفر زیارت نصیب ہوا ہے جب بسوں کا سفر ہوتا ہے بارہ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جب بس سے اترتے ہیں تو پیر کی کیفیت کیا ہوتی ہے درد کر رہے ہوتا ہے نا فاؤں اس لئے کہ پیر پھیلائیں نہیں ہوتے جس نے چودہ برس اس عالم میں گزارے ہوں جس نے چودہ برس اس عالم میں گزارے ہوں کہ وہ بلند نہ ہو سکتے ہوں جس نے چودہ برس اس عالم میں گزارے ہوں کہ جب امام کا ایک چاہنے والا آتا ہے اور زندان بان سے اسے رشوت دے کر یہ کہتا ہے تو مجھے زیارت کروا دے اپنے مولا کی اور اس نے دریچہ کھول دیا جو زندان کی طرف کھلتا تھا اور اس چاہنے والے نے دور سے دیکھا تو اسے کہا کہ مجھے میرے مولا نظر نہیں آ رہے کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے اللہ حافظ کہ ایک کپڑا نہیں بچھا ہوا ہے یہ تیرے مولا باب الحوائج موسی قاظم علیہ السلام اس شدید قید میں مولا امام موسی قاظم ہے ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس جس کے تعلقات تھے حارون و رشید سے تعلقات تھے آتا ہے کہتا ہے مولا اس شدید زندان سے میں آپ کو بچا تو نہیں سکتا آپ کی قید میں نہیں ختم کروا سکتا لیکن ایک میں آپ کا چاہنے والا ہوں ایک آپ کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے منتقل کر دوں ایک اچھے گھر میں مولا کو لے کر گیا ایک اچھے مقام پر منتقل کر دیا کچھ دن بعد مولا نے اسے بلائے کہ مجھے اسی زندان میں منتقل کر دے مجھے یہاں نہیں رہنا کہ مولا یہ گھر یہاں گھر کھلا ہوا ہے سورج کی روشنی یہ ہوا کا گزر ہے زندان منتقل کر دوں کیوں کہ اس لئے کہ جس گھر میں تو نے رکھا ہے وہ تو امام علیہ السلام وہاں موجود تھے وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غنہ کی آواز آتی ہے غنہ کی آواز آتی ہے تیرے امام کے لئے وہ زندان زیادہ پسند ہے کہ جہاں سختی ہے لیکن تیرا امام اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جس میں لہو لاب موجود ہو جملہ گزارش کر دوں کہیں امام زمانہ مجھے اور آپ کے گھروں کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ میرے لئے وہ زندان بہتر ہے تیرے گھر سے کہ تیرے گھر میں لہو لاب کی آواز آ رہی ہے تیرے گھر میں کیسے آؤ دو سال کے تین سو پیسٹ دن میں ایک دن مجلس کرتا ہے باقی دن کیا ہوتا ہے تیرے گھر کیسے قدم رکھو فرشی ادا پر یہ مانگ کے جائیے گا شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جب آپ رحمان کے وسیلے سے مانگیں گے تو عطا ہوگا مولا ہر برائی دور ہو جائے میں آپ کا خادم بن جاؤں اور جو امام زمانہ کا خادم بننا چاہے نا جس میں توازوں انکساری مولا امام زمانہ کی خاطر مولا کریم ابن کریم ہے فاطمہ زہرہ کی اولاد میں سے مولا حدیث کا جملہ ہے امام زمانہ کو پکار نہ ہو تو یبن الزہرہ کہہ کر پکارو اے زہرہ کے فرزن ادرکنی میری مدد کی دے گا اے امام زمانہ آج بھی آپ کی محبت میں شہادتیں ہوئی ہیں ان شہادتوں کو قبول فرمائیے گا امام زمانہ مجلس سید شہدہ میں تشریف لاتے ہیں ایک عارف سے ملاقات ہوئی مولا امام زمانہ کی اس عارف نے کہا کہ مجھے مولا نے خاص تعقید کی کہا جب کہیں مجلس ہونا تو میری پھوپی زینب کبرا کے مسائب پڑنا اور میرے لئے ظہور کی دعا کرنا خدا میرے ظہور میں تعجیل کرتے ہیں امام زمانہ کو پسند ہے شہدادی زینب کبرا کا ذکر کیا جائے ظاہر ہے کہ میں بی بی کی شہادت تو اس وقت نہیں پڑ سکتا اس وقت تو ایام نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا دو محرم کو جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا تھا اور حسین نے قافلہ روکا تھا تو زینب کبرا آتی ہیں کہتی ہیں بھائیہ یہ کہاں رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لئے کہ جیسے ہی یہاں قیام کیا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے اور وہ فریاد کر رہی ہے ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین اور زینب کبرا کی اس فریاد کے بعد حسین نے کہا بہن زینب تم نے نہیں پہچانا یہ ماں فاطمہ زہرہ کی آواز ہے کہ جو مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی ہے اور کربلا تک پہنچی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہہ رہی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین جل جنازہ زمین پر گرے شہدادی زینب کبرا کا دل نہیں معلوم اس دکھی زینب کبرا کی دل پر کتنے مسائب ٹوٹے ہیں اللہ اکبر ایک روایت اور پیش کر دو فقط امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے لئے اس لئے کہ مولا کا حکم تھا عارف کو کہا تھا کہ زینب کبرا کا ذکر کرنا اور میرے ظہور کی دعا ماننا اس بیوی نے ہر مسئبت برداشت کی تھی لیکن شام غریبہ ایک موقع ایسا آیا کہ تڑپ کر اپنے بھائیہ عبل فضل عباس کو پکارا تھا اور وہ موقع کون سا موقع تھا خولی وہ ملعون بیان کرتا ہے کہتا ہے شام غریبہ میں جب حسین کے خیموں میں جو جلائے جا چکے تھے وہاں داخل ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا خیمیں جل چکے ہیں ہر بیوی کی چادر لوٹی جا چکی ہے کوئی سکینہ کی بالیاں لے کر جا چکا ہے کوئی عابد بیمار کا بستر لے کر جا چکا ہے لیکن میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جس کے سر پر چادر موجود ہے اور کسی شقی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس بیوی کے قریب آسکے میں نے دیکھا میرے پاس کچھ لینے کے لیے بچا نہیں ہے میں نے اس چادر کو لے اے شقی تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو فاطمہ زہرہ کی بیٹی کی چادر بھائے کہتے ہیں میں نے چادر زینب کو چھیننا چاہا لیکن بیوی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا چادر کو تھام لیا تھا خولی جوان ہے زینب بوڑی ہو چکی ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب خولی کہتا ہے میں چادر لیتے لیتے تھک گیا میں چادر لے نہ سکا لیکن میں نے دیکھا مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا ہم میں اگلا جملہ کہنا پاؤں گا خدا کی قسم اب جس میں جتنا دم ہے وہ روتا جائے میں نے وہ پتھر اٹھایا اور کچھ دیر بعد ثانی زہرہ کی بیشانی سے خون جاریے خون کا بہنہ تھا خولی چادر لے کر چلا گیا لیکن زینب نے فراد کر رکھ کر کے کہا ابا تو چلا گیا زینب پتھر کہتی رہے مولا امام زمانہ آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں زینب کبرہ کا ذکر ہوا ہے مولا یہ ظالم دنیا ظلم کرتی رہی گی جب تک آپ کا ظہور نہ ہو جائے مولا آپ کے چاہنے والے منتظر ہیں ہمیں یہ سعادت اتا ہو سکے کہ آپ کے سچے ناصر بن سکے سچے سپاہی بن سکے انشاءاللہ مولا کے زینب کبرہ یہ عجیب بہن ہے حسین کا ایک سپاہی پہنچا ہے وہ سپاہی جسے حسین نے خود خط لکھ کر بولایا ہے من حسین ابن علی ابن عبی طالب الہ رجل فقی حبیب ابن مظاہر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دکل باب ہوتا ہے اپنی زوجہ سے کہا ایسا لگتا ہے کہ کسی بھوکے نے یاد کیا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا ہے باہر تشریف لے جاتے ہیں خط لے کر آتے ہیں خط میں ایک جملہ لکھا تھا فقط ایک جملہ ہے لا تبخل علینا بنفسک اے حبیب فرزند رسول کی نصرت میں کوتائی نہ کرنا ہو سکے تو میرے پاس پہنچ جاؤ اور پھر اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں ایک جملے کا اضافہ تھا حبیب ویسے تو میں تجھے زہمت نہ دیتا لیکن میں کیا کروں علیہ و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ موجود ہیں تشریف لاتے ہیں حالات سخت ہیں زوجہ نے کہا کس کا خط ہے کہ آقا نے خط لکھا ہے مدد کے لئے بلایا ہے کیا ارادہ ہے سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں بس ایک جملہ کہا امتحان لینا چاہتے تھے زوجہ کا ایک مرتبہ زوجہ اٹھتی ہے اپنے چوڑیا حبیب کے سامنے توڑ دی کہا اے حبیب تجھ پر یہ وقت آ گیا کہ نواز ہے رسول تجھے مدد کے لئے بلائے اور تُو سوچتا رہ جائے کہ میں حسین کی مدد کو جاؤں یا نہ جاؤں بس ایک مرتبہ حبیب اپنے مقام سے اٹھے کا تیرا امتحان لینا چاہتا تھا ورنہ حسین بلائے اور بچپن کا دوست نہ جائے بچپن کا دوست میں نے کیوں کہا اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ جب حسین ابن علی چلا کرتے تھے تو حبیب ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے حسین کے قدموں کی خاک کو لے کر اپنی آنکھوں پر لگایا کرتے تھے یہ ہے حبیب ابن مظاہر پہنچتے ہیں اپنے غلام کو سواری دی کہ کوفہ کے راستے میں کھڑا ہو جاؤ میں پہنچوں گا اس کے بعد مولا کی مدد کو نصرت کو جاؤں گا پہنچتے ہیں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے ایک مرتبہ غلام ہیں اور گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈالے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا حسین کی مدد کو نہ پہنچ سکا تو تو گھبرانہ نہیں میں خود تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا حبیب نے اپنے سر کو بیٹ کر کہا نہیں معلوم حسین پر کون سے وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی مدد کیلئے تھا یا رہا ہے اپنے غلام کو ساتھ لیا غلام نے کہا آقا مجھے ساتھ لے کر چلی غلام کو ساتھ لیا اور کربلا مولا پہنچتے ہیں جیسے کربلا مولا پہنچتے ہیں میں نے شہدادی زینب کبرا کا ابتدا میں ذکر کیا تھا جیسے ہی حبیب ابن مظاہر پہنچتے ہیں حسین کے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے نعرہ تکبیر بلند ہونا تھا شہداد فضا کو بلا کر سوال کیا امہ فضا یہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں کہ حسین کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ چکا ہے کہ اچھا حبیب آیا ہے اسے جا کر کہنا فاطمہ کی بیٹی نے تجھے سلام کہلو بس یہ سننا تھا حبیب کو زینب کبرا کا سلام بہت جا حبیب سے برداشت نہ ہو سکا کربلا کی خاک لی اپنے سرور ڈال کر کہا کہا بروردگارہ آزینب کبرا اور حبیب جیسا غلام غلاموں کو شہدادیوں نے سلام کہلوایا ہے حبیب ابن مظاہر آشور کے دن زہر کے وقت شہید ہوئے ہیں زہر کا وقت تھا حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے ہیں جب نماز کے لیے حسین جنگ کو روکنا چاہتے تھے کسی نے تانہ دیا نعوذ باللہ کا حسین تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی اور حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مولا آپ کے لئے کسی میں یہ مجال کے یہ جملہ کہتے حبیب نے کہا اے لعین تیری نماز قبول ہو جائے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو حملہ کرتے ہیں جام شہادت کو نوش کرتے ہیں جب حبیب شہید ہو گئے تو ہر ایک کا کٹا ہوا سر راہِ کفا سے کربلا کے جانب چلا ایک مرتبہ حبیب کا سر جو چل رہا تھا تو جب کفا میں اہل بیت کا قافلہ پہنچاتا تو کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی آنکھ پھیک رہا تھا تو جب بچے ہوتے ہیں جس کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کام انجام دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک بچہ تھا کہ جو پتھر اٹھاتا ہے مولا حسین کے سر پر مارنا چاہتا تھا کہ ایک اور کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ اے میرے لال تو پتھر پھیک دے یہ میرے مولا حسین کا سر ہے ایک مرتبہ اس بچے نے کہا اے شہید راہِ خدا آپ نے مجھے میرے نام سے بخاطب کیا آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہیں کہ تُو نے نہیں بہچانا میں تیرا باپ حبیب ابن مظاہر ہوں بس یہ سننا تھا اس بچے کو ظاہرے کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا ہے ایک مرتبہ جلا لگایا اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے آخری جملہ بسرس کروں گا اپنے دوستوں کو جمع کیا اور حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد حبیب کا سر اپنی گود میں لے لیا زندہ ہو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کے باپ کے سرگنوں کے نیزہ پر بلند کرے ایک مرتبہ میرے بیمار ماں سیدے سجاد نے اپنی نگاہوں کو جھکایا کہا بابا تیرا لال دوسرے شرمندہ ہے بابا لیکن میں کیا کروں میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے بہت رو شبے دعا توسل ہے شبے بودھ مولا سے توسل کرنے کی رات ہے سب ملکر ورحسان سا جس کی جو حاجت جو تمنا ہو اور مولا آپ کے سچے سپاہی آپ کے سچے عاشقین میں شمار ہو سکے مولا امام زمانہ قبول کر سکے انشاءاللہ یا عبا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہیدو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا مکا الى اللہ و قدمنا و قدمنا کہ بین یدائی حاجات نایا و جیہان عند اللہ ایش جزاکم اللہ ایک دعا بھی مولا سید سجاد کا ذکر ہوا ہے نا مولا حسین مظلوم عالم تھے لیکن اب حسین کے اب حرم میں جائیے تو وہاں مزار ہے وہاں روشنی ہے وہاں گمبت ہے پھر ابھی مار امام سید سجاد وہاں پر نہ کوئی ذریع ہے نہ کوئی مزار ہے وہاں مولا کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے وہاں ماتم نہیں ہو سکتا جنت البقی کے مزارات کی آبادی کے لئے سب مل کر و جیہان عند اللہ اشفع لنا ظہور امام زمان و جیہان عند اللہ اشفع لنا اشفع لنا عند اللہ اشفع لنا